ہلو فرنس السلام علیکم ان فارم تو یو میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں کرامات شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ القریم ایک حبشی غلام جو کہ امیر المومنین حیدر کرار صاحب زلفکار حسنین کرمین کے والد بزرگار حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ القریم سے بہت محبت کرتا تھا شامت عامال سے اس نے ایک مرتبہ چوری کر لی لوگوں نے اس کو پکڑ کر دربار خلافت میں پیش کر دیا اور غلام نے اپنے جرم کا اقرار بھی کر لیا امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ القریم نے حکم شرع نافذ کرتے ہوئے اس کا ہاتھ کاٹ دیا جب وہ اپنے گھر کو روانہ ہوا تو راستے میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اور ابن القوا رحمت اللہ تعالی علیہ سے ملاقات ہو گئی ابن القوا نے پوچھا تمہارا ہاتھ کس نے کٹا تو غلام نے کہا امیر المومنین یاسوب المسلمین وزواج بطول کرم اللہ تعالی وجہ القریم نے ابن القوا نے حیرت سے کہا انہوں نے تمہارا ہاتھ کٹ ڈالا پھر بھی تم اس قدر عزاز و اکرام کے ساتھ ان کا نام لیتے ہو غلام نے کہا میں ان کی تعریف کیوں نہ کروں انہوں نے حق پر میرا ہاتھ کٹا اور مجھے عذاب جہنم سے بچا لیا حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے دونوں کی گفتگو سنی اور حضرت سیدنا المرتضہ کرم اللہ تعالی وجہ القریم سے اس کا تذکرہ کیا تو آپ کرم اللہ تعالی وجہ القریم نے اس غلام کو بلوایا اور اس کا کٹا ہوا ہاتھ کلائی پر رکھ کر رومال سے چھپا دیا پھر کچھ پڑھنا شروع کر دیا اتنے میں ایک غیبی آواز آئی کپڑا ہٹاؤ جب لوگوں نے کپڑا ہٹایا تو غلام کا کٹا ہوا ہاتھ کلائی سے اس طرح جڑ گیا تھا کہ کہیں کٹنے کا نشان تک نہیں تھا تفسیر القبیر تو فرنڈز آج کا ویڈیو پیغام آپ کو کیسا لگا کمنٹ بوکس میں ہمیں اپنی رائے ضرور دیجئے گا اور اگر اب تک آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا السلام علیکم